حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں نواسہ نانا ہی سے ہوتا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے اتنا نانا نواسے سے کیسے ہو سکتا ہے یہ بات دنیا کو سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کو ہر شخص اپنی زندگی سے سمجھے جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں وہ میں حسین میں شرکت فرما رہے ہیں حسین کے نانا آخری رسول حبیبِ قبریہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو آپ سبھی کو عجلی عزیمین آیت فرمائیں گے بنا تفریر مسلم و مندک جو بھی حضرات یہاں شریف ہوئے ہیں سنی ہوں شیعہ ہوں ہندو ہوں عیسائی ہوں سکھ ہوں آپ حضرات کا یہاں موجود ہونا اس بار کی دلیل ہے کہ حسین کسی قرطے کے حسین نہیں ہے بھر انسان کے حسین جس کا تعلق بھی انسانیت سے ہے جس کا تعلق بھی بشریت سے ہے جو مانتا ہے کہ دنیا میں شانتی رہنی چاہیے وہ حسین کو مانتا ہے جو مانتا ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے وہ حسین کو مانتا ہے جو مانتا ہے دنیا میں محبت ہونی چاہیے وہ حسین کو مانتا ہے جو مانتا ہے دنیا میں پیار ہونا چاہیے وہ حسین کو مانتا ہے جو مانتا ہے کہ دنیا میں سکون ہونا چاہیے وہ حسین کو مانتا ہے اسی لیے حضور فرما کر گئے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں ایک جملے کے دو حصے ہیں ایک حصے میں رسول نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں ایک حصے میں رسول نے فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اگر اس کو سمجھنا ہو کہ حسین تو رسول سے ہو سکتے ہیں چونکہ حسین رسول کے نواسے ہیں رسول حسین سے کیسے ہو سکتے ہیں رسول تو حسین کے نانا ہے تو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ایک بچہ بچہ ہوتا ہے یہاں آجائے مجمع میں کوئی پوچھے کہ یہ بچہ کون ہے تو برابر والا کیا جواب دے گا فلا کا بیٹا ہے فلا کا بوتا ہے فلا کا نواسہ ہے وہ بچہ اور بڑا ہو جائے بیس سال بعد اسی مجمع میں آئے پھر کوئی پوچھے کہ یہ جوان کون ہے پھر جواب یہ دی ہوگا فلا کا بیٹا ہے فلا کا بوتا ہے فلا کا نواسہ ہے لیکن اب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ سر پہ سہرہ سجا کر دولہا بن کر کسی کے دروازے پہ بارا لے کر پہنچے تو اب اس کا تعارف اس کے پڑوں کے ذریعے نہیں ہوگا سارے پڑوں کا تعارف اس کے ذریعے ہوگا یہ دولہا کے بات ہیں یہ دولہا کے دادا ہیں یہ دولہا کے نانا ہیں اسی طریقے سے حسین جب تک مدینے کی گریوں میں رہے حسین علی کے بیٹے ہیں ابو طالب کے پوتے ہیں رسول کے نواسے ہیں لیکن جیسے ہی حفاظت دین کا سہرہ سجا کر بہتر کی بارات لے کر اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے دولہا بن کر کربلا کی دھرتی پہ قدم رکھا اب کربلا کے بار سارے پڑوں کا تعارف حسین کے ذریعے ہوگا رسول کون حسین کے نانا علی کون حسین کے بابا فاطمہ کون حسین کی ماں ابو طالب کون حسین کا دادا اس کا مطلب یہ ہے کربلا تک حسین رسول سے ہے کربلا سے قیامت تک رسول حسین سے ہے اب اس کو ایک جملے میں اور سمجھنا ہو تو اس طریقے سے سمجھئے ایک جملے کا تعلق ہے وجود سے ایک جملے کا تعلق ہے بپا سے یعنی میرا وجود کسی کے ذریعے ہوگا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے مجھے وجود ملا ہے اس کی بقا میرے ذریعے سے ہو رسول یہی پتا رہے ہیں حسین کا وجود مجھ سے ہے میری بقا حسین سے ہے اس لیے کہ اگر حسین کربلا کے میدان میں نہ آئے ہوتے تو میرا مقصد نہ بستا میری منزل نہ بستی رسول کا مقصد کیا ہے دنیا میں انسانیت کا پیرام پہنچانا نمازیں پہنچانا روزیں پہنچانا حج پہنچانا زکار پہنچانا یہ مسجدیں رسول کا مقصد یہ بینار رسول کا مقصد یہ نمازیوں کی سفے رسول کا مقصد یہ مسلمان رسول کا مقصد یہ انسان رسول کا مقصد انسانیت رسول کا مقصد محبت رسول کا مقصد اس رسول کا مقصد اگر حسین کربرا کے میدان میں نہ آئے ہوتے تو نہ انسانیت بستی نہ بشریت بستی نہ محبت بستی نہ عشق بستہ نہ مینارے بستی نہ مزینے بستی نہ مسلح بستے نہ نمازیں بستی یہی رسول نے فرمایا ہے سنتین شارعان سنتین ہجری سے تس محرم ایک سٹھ ہجری تک حسین مجھ سے ہے اور تس محرم ایک سٹھ ہجری سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں حسین سب کچھ بچا کے لے گئے کربرا کے میلان میں جتنے بھی یہاں انسان کھڑے ہیں بلا تفریق ہے مصمو ملنت ہندوستان میں بھارت میں انڈیا میں ہندووں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ہمارے سننے بھائیوں کے درمیان ہوتی ہوئی یہ ازاداری اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب مجسمیں نہیں پھرتے ہیں انسان پھرتے ہیں یہ سارے لوگ انسان ہیں اسی لئے سارے لوگ حسین کے غم میں شریعت ہیں حسین کی باتوں میں شریعت ہیں حسین کو سننے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں حسینیت کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں آپ کو بتائیں ہندو مذہب کی بھی ایک تاریخ ہے حسینی تاریخ عبد میں سب سے پہلا علم اُتھم سنگھ نے اٹھایا ہے جو ایک ہندو تھا سب سے پہلا علم اُتھم سنگھ نے اٹھایا جو ہندو تھا رانی لشمی بائی کا نام سب نے سنا ہے چھانسی کی رانی اپنے محل میں دس محرم میں پڑے وطار کے ساتھ پڑی عزت کے ساتھ حسین کا فرش عزا بچھایا کرتی تھی جہاں پہ رانی لشمی بائی کا محل تھا وہی پہ تھانہ ہے اس تھانے میں آج بھی دس محرم کو رانی لشمی بائی کے ذریعے کی جانے والی مدلس آج بھی مناقض ہوتی ہے اس کا مطلب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں چاہے کسی کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو کسی کا تعلق کسی بھی مصحب سے ہو سارے کے سارے حسینیت کے نام پہ اپنا فردہ نہیں دیکھتے ہیں انسانیت دیکھتے ہیں اور یہ جو آپ تازیہ یہ جو آپ تازیہ دیکھ رہے ہیں جو تازیہ بنتے ہیں جو تازیہ ہم اٹھاتے ہیں جانتے ہیں سب سے پہلے تازیہ کس نے بنایا ہے تیمور لنگ نے بنایا ہے جو ایک مسلک کے اعتبار سے سننی تھا دل کے اعتبار سے انسان تھا اس کا مطلب یہ ہے ہماری ازاداری میں علم ہو پٹکا ہو پنجا ہو تازیہ ہو جنوس ہو اس کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے انسانیت سے ہے ہم اہل سنت کی چھوڑی ہوئے رسمیں بھی اپنے جنوس پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں ہندوں کی چھوڑی ہوئے رسمیں بھی اپنے جنوس پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو بھی ترے حسین پہ آ جائے اب وہ ہمارا ہے جو بھی حسین کے دروازے پہ آ کے کھنا ہو جائے وہ اب ہمارا ہے اب یہاں سے دو تین جملے اپنے بھائیوں کی نظر اپنی بہنوں کی نظر اپنے بزرگوں کی نظر دنیا ہم سے کہتی ہے کیا آپ لوگ اس میں یہاں بیٹھے ہوئے کالے ریباس میں لوگ جو کھڑے اور بیٹھے ہیں یہی لوگ شامل نہیں ہیں وہ تمام افراد جو یہاں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ فاؤ نگر ڈشٹک کی بھی ایک تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں اہل سنت کی ازاداری کو بھی لکھا جائے گا رات بھر ہم نے جاکتے ہوئے دیکھا ہے اپنے اہل سنت بھائیوں کو تازیہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے تازیہ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس ازادارائی میں جہاں شیعہ شامل ہے وہی سنی شامل ہے وہی ہندو شامل ہے وہی سکھ شامل ہے وہی عیسائی شامل ہے یہی تو حسین ہے جو فرقوں کی دیوانوں کو دوہ دیتا ہے اس شخص کو حسین کہتے ہیں اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں بھی جہی کیا اگر ایک ہونا ہے ہم سب کو دروازے کھلے ہیں دربارِ حسینی کھلے ہیں ہماری مانبارے کھلے ہیں ہماری مانبارگاہ کھلے ہیں آئیے سب مل کر ہمیں حسین مناتے ہیں مل کر رسول کو ان کے نوازے کا پرشاہ دیتے ہیں حسین نے کربلا کے میدان میں بھی یہی کیا جہاں عباس تھے وہی اکبر تھے جہاں اکبر تھے وہی قاسم تھے جہاں قاسم تھے وہی مسلم اپنے اوسجا تھے جہاں مسلم اپنے اوسجا تھے وہی وحبے گربی تھے جہاں وحبے گربی تھے وہی زہر قائم تھے حسین نے بہتر کو ایک کیا ہے ایک کو بہتر نہیں کیا حسین نے بتایا جو ایک کو بہتر کہے وہ حسین نہیں ہوتا جو بہتر کو ایک کر دیتا ہے اسے حسین کہتے ہیں دنیاں سے کہتی ہے سب لوگ شامل ہیں جو یہاں کھڑے ہیں کب تک جلوس لکھائیے گا کب تک ماتن کیجئے گا کب تک علم اٹھائیے گا جو بھی جس سے بھی پوچھے ہمارے سنی بھائیوں سے ہمارے ہندو بھائیوں سے ہمارے شیعہ بھائیوں سے بتائیے گا سینے پہ ہاتھ مار کر ہم حسین کے ورشہ دار ہیں یا زید کے طرح دارو رہی ہیں اور جو بھی وارش ورشہ دار ہوتا ہے عدالت کا چکر اس وقت تک لگاتا رہتا ہے جب تک جیت نہیں مل جاتی جب تک فتح نہیں مل جاتی جب تک کامرانی نہیں مل جاتی جب تک کامیابی نہیں مل جاتی اس وقت تک ورشہ دار جو وارش ہوتا ہے کسی بھی مختول کا کسی بھی مظلوم کا عدالت میں چکر لگاتا رہتا ہے ساری دنیا کو بتائیے اس وقت تک دنیا کی گریوں میں دنیا کی سرگوں پر دنیا کی چوڑاہوں پر یہ جلوس یہ علم یہ تازیے یہ مسکیزے یہ پنجے یہ ماتم یہ ماتمی نکلتے رہیں گے جب تک ساری دنیا یہ نمالے کہ یسین ہارا تھا حسین جیتا تھا ساری دنیا کیسے مانے گی سنیے آخری جملہ بات تمام ساری دنیا مل کے اس وقت تک ہم تازیے اٹھاتے رہیں گے علم اٹھاتے رہیں گے پھٹے نکالتے رہیں گے پھٹے نکالتے رہیں گے جب تک ساری دنیا مل کے یہ نہ کہہ دے یزید مردوان حسین زندہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی شریک ہیں ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ ہم ان کا شکریہ آدھا کر سکیں حسین کی ماں آپ کو جزا دیں گی حسین کے نانا آپ کو جزا دیں گے جتنے لوگ بھی اس عزا میں مردگار ہیں وہ سرکاری پولیس میکنے سے ہوں تھانے سے ہوں پولیس چوکی سے ہوں تمام عدداران جو یہاں شریف ہوئے ہیں سب کو پروتگار غم حسین کی سطح میں ترقیہ انعائیت فرمائے ہم ان کے تہے دل سے شکر گزار ہیں اپنے بھائیں جو یہاں کھڑے ہیں جو دیکھ رہے ہیں حسین کے غم میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں ہم ان کے تہے دل سے شکر گزار ہیں شہزادی کے بابا حسین کی ماں حسین کے نانا آپ کو انشاءاللہ جزا انعائیت فرمائیں کربلا وہ واقعہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ اس واتے پر آنسو بہائے گئے ہیں اور تاریخ کربلا میں چھوٹا سا ننہ آری ازور ہے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے ہیں ٹھیک ہے جنہیں ماننا ہو مانے یزید کی طرف داری کرنا ہو کریں مگر یہ تو کم سے کم بتائیں کہ جنگ میں چھے بچے کے گلے چھے مہینے کے بچے کے گلے پر کون تیر مارکتا ہے حسین اسے پانی پھرانے کے لیے لائے تھے علی ازور کے گلے پہ تین ڈھال کا تیر لگا ہے تین ڈھال کا تیر ہماری ہندو مائیں ہندو بہنیں ہماری علی سنت مائیں بیٹیاں بہنیں آتی ہیں حضرت علی ازور کا جب چھونا سستا ہے تو بہت سے ہندوستان میں مقامات ایسے ہیں جہاں اپنی نظر بڑھانے یا نظر ماننے مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں ان کا تعلق کسی بھی مسئلہ سے ہوتا ہے کسی بھی فرقے سے ہوتا ہے وہ ہندو ہوں اہل سنت ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں آتی ہیں علی ازور کے لیے دودھ لے کر آتی ہیں ایک ماہ آئی اپنے بچے کو لے کے اور وہ ساتھ میں دودھ لے کر آئی وہ کیا کر رہی تھی معلوم میں اس نے حسین کے زرجنا کے سامنے اور علی ازور کے چھولے کے نیچے اپنے بچے کو لٹھا دیا اور وہ سارا دودھ بچے کے پرن پہ ملتی جا رہی تھی روتی جا رہی تھی ملتی جا رہی تھی روتی جا رہی تھی پوچھنے والے نے پوچھا بہن آپ علی ازور کو جانتی ہیں آپ تو شیعہ بھی نہیں ہیں آپ مسلمان بھی نہیں ہیں کہا میں جانتی تو نہیں ہوں مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر وہ چھے مہینے کا بچہ میرے سامنے ہوتا تو میں اپنے بچے کو دودھ نہ پھلاتی اس کے لئے دودھ مہیا کرتی کہ چھے مہینے کے بچے کا غم ہے جو ہر دل کو داردار کرتا ہے ہر دل کو ترپاتا ہے ہر سماج کو بے ترار کرتا ہے ہر معاشر کو بے ترار کرتا ہے لیجئے چھے مہینے کے گچھے بچے پہ دیر لگا رہے گلے پہ اور بچے نے ہمک کے اپنے گلے پہ دیر لیا ہے ہمکنے کا مطلب اچھلنا ہوتا ہے دیر جا رہا تھا علی ازور نے ہمک کے دیر اپنے گلے پہ دیا اور میں نے رات بھی مسائے میں پکا ہے جو پھرات موجود ہیں انہیں یاد ہوگا تین بھال کا دیر ہے معلوم ہے چھے مہینے کا بچہ کس طریقے سے زمان ہوا ہے اس دیر کے سر یہ ایدھر سے تیر لگا ایدھر سے نکل گیا ایدھر سے تیر لگا ایدھر سے نکل گیا ایدھر سے تیر لگا ایدھر سے نکل گیا ایک کاری مدین آیت اللہ رہید خداسانی سے کسی نے پوچھا قبلہ ایک ہی علایت تین تنیلکوں سے کیوں بیان ہوئی ہے سر پہ ایدھر سے تیر لگا ایدھر سے نکل گیا یعنی قلیم سبی علیہ یبائی نمام تیر کا بزر اتنا زیادہ تھا کہ بچہ باپ کیا روز پر پرن گیا ہو سکتا ہے زبانے بے زبانی سے علیہ ازدر نے خیمے کا روک کر کے کہا ہو اما رات بس سمجھا کی نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے بابا پر کوئی آج نہ آئے لیکن اما مجھے مات کیجے گا تیر نے میرا گلہ توڑا بابا کے بازوں میں جا کے لگا لیکن اما میری غلطی نہیں تھی اس لیے کہ تیر بہت بڑا تھا گلہ بہت چھوٹا تھا بس ازادہ روئی میرے ہاتھ جڑے ہیں میرے بھائی پہن بیٹیاں مائیں پہنے جوان نوجوان بزر جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان سے میری گزائش ہے رسول کا نواسہ حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کو اپنی آغوز میں اٹھائے ہوئے تھا پانی مانگ رہا تھا ظالم نے پانی کے بدلے دیر مارا اگر یہ ہسنے کی بات ہے تو آؤ چلو مل کے ہستے ہیں لیکن اگر یہ رونے کی بات ہے گریہ کرونے کی بات ہے سر بیٹھنے کی بات ہے تو آؤ پھر مل کر فرشی ازا بچھاتے ہیں مل کر روتے ہیں مل کے گریہ دکھتے ہیں اور بات یہیں تمام نہیں ہوئی علی ازدر کو دھنانے کے بعد حسین خود نکلے مقتر میں تحریف میں اپنی ناکھوں سے پڑھا ہے کہ حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں یہ حسین نہیں گرے میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھدربوں میرے جوانوں میرے نوجوانوں وہ رسول جس کا امت مسلمہ کرمہ پڑھتی ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ کہتی ہے اس کا نواسہ گرا ہے دھوڑے سے جب حسین گرے ہیں تو مقتر میں ملتا ہے شمر منون بڑھا ہے سینے پہ بیٹھنے سے پہلے اس نے اپنے پیر حسین کے سینے پہ مارنا شروع کیے ادھر کے تیر ادھر نکلنے شروع ہو گئے حسین کربلا کے بند میں ترہ پنے لگے ازاداروں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بیٹیوں حسین رسول کا نواسہ ہے حسین کے سینے پہ شمر پہ مار رہا ہے اگر یہ ہسنے کی بات ہے تو آؤ ملکے ہستے ہیں اگر یہ رونے کی بات ہے تو آؤ ایک ساتھ روتے ہیں ایک ساتھ فرش آزا بچھاتے ہیں ایک ساتھ تازیاں نکالتے ہیں ایک ساتھ عرب نکالتے ہیں اور ستم یہی تمام نہیں ہوا شمر منون سے یزید نے پوچھا اے شمر یہ بتا تُو نے حسین کا گلہ کیسے کارتا ہے رسول کا نواسہ ہے حسین جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں رسول کا نواسہ تھا حسین شمر نے گلہ معلوم ہے کیسے کارتا ہاں کسی کا گلہ سامنے سے کارتا جاتا ہے حسین کا گلہ گردن کے پیچھے سے کارتا گیا بارہ ضربیں لگائی گئی یزید نے پوچھا شمر یہ تو بتا حسین آخری وقت میں کسے بکا رہے تھے شیر نے بتانا شروع کیا میں نے پہلی ضرماری حسین اپنے خدا کو بکا رہے تھے میں نے دوسری ضرماری حسین اپنے نانا کو عوام دے رہے تھے میں نے تیسری ضرماری حسین اپنے بابا کو بنا رہے تھے چوتھی ضرماری حسین اپنے بھائیہ حسن کو بکا رہے تھے پانچری ضرماری حسین اپنے رونے والوں کو عوام دے رہے تھے اس کے بعد میں جتنی سب بھی مارتا رہا حسین کے جہن سے بس ایک آواز نکلتی تھی امہ یہی ہونا امہ دیو نہ کر دیجئے گا اس کے بعد میں نے دیکھا حسین کے لب ہل رہے ہیں کوئی آواز نہیں آ رہی ہے میں نے چلدی سے خنجا سے گناہ کاتا حسین کی ذوقوں کو پکڑا لبوں کے کان کے برابر میں لے کر آیا میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے اے بھئی آباس اے بھئی آباس اے بھئی آباس لیجئے رسول کا نواسہ حسین خنجر سے شمر کے سوا ہو گیا گلہ کاتھ دیا گیا سب انسان مل کے اس حسین کا ماتم کریں رسول کو ان کے نواسے کا پرسا دیں ماتمِ حسین